بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوٹے گردو ورڈپریس کے 5.0 اپڈیٹ کے بعد ورڈپریس نے اپنا ایک نیا ایڈیٹر انٹروڈوس کروا ہے جس کو کہتے ہیں گوتھنبرگ ایڈیٹر اب اس کا پلگ ان بھی اویلیبل ہے اور اگر آپ کا ورڈپریس 5.0 کے بعد اپڈیٹ ہوا ہے تو یہ آٹومیٹک آپ کا ڈیفارٹ ایڈیٹر بن جاتا ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایڈیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے گوتھنبرگ ایڈیٹر جس میں سمپلی آپ بلوکس کے ذریعے سے کام کرتے ہیں اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ میرے ایک ویب سائٹ کو میں نے جب صبح ٹرائی کیا تو اس میں میں چاہے نیو پوسٹ کرنے کے کوشش کر رہا تھا یا کسی پوسٹ کو ایڈیٹ کرنے کے کوشش کر رہا تھا تو مجھے ای اپشن آ رہا تھا اور نارمل طریقے سے اپنے پوسٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا نیو پوسٹ کر سکتے ہیں میرا نام اینیم جعوید آپ دیکھ رہے تھے کردو لیٹس ٹیک اٹھ اب یہاں میں ایک نیو پوسٹ کرنے کے کوشش کرتا ہوں تو اب دیکھیں گے کہ مجھے اگین یہ پرابلم آ جاتی ہے اب اس کے سولوشن کے لیے میں نے کافی انٹرنیٹ کو سرچ کیا کافی میں نے اپشنز ٹرائی کیا وہ میں سارے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جائے اور یہ ہے کہ آپ کو اس کا سولوشن بھی مل جائے اب بسکلی یہ جو ایڈیٹر ہے یہ آ رہا ہے جو گوتھنبر یا جس کو بلوک ایڈیٹر کہتے ہیں اس کے ساتھ آ رہے اب جب آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تو آپ نہ کسی نیو پوسٹ کر سکیں گے اور نہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کئی اپرانہ پوسٹ ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکیں گے اب اس میں کافی سارے آپشنز ہے تین بیسک جو مجھے آپشنز ملے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ ان کو ٹرائی کریں ون بائی ون اگر کسی بھی سٹیپ پہ آپ کا سولوشن ہو جاتا ہے تو آپ نیکسٹ آپشن کو ٹرائی نہ کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپشنز ہے ان سارے آپشنز میں ہماری اٹیمٹ یہ ہوگی کہ ہم گوتھنبرگ ایڈیٹر کو ہم بلوک کریں گے اور جو ہمارا کلاسک ایڈیٹر ہے اس کو یوز کریں گے تب ہم اپنے پوسٹ کو نئے پوسٹ کر سکیں گے یا ایڈیٹ کر سکیں گے اس کے بارے میں میں نے کچھ ایکسپرٹ سے مشورہ کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم چل رہی ہے کوئی بگ چل رہا ہے اور یہ موسٹ پرابریبی جب نیکسٹ اپ ڈیٹ آئے گا چاہے اس کے اپنے ورڈ پریس کا اپ ڈیٹ ہو گیا یا گوتھنبر کا اپ ڈیٹ ہو گیا یا پھر یہ ہے کہ کسی اور پلگنگ کے ساتھ اس کے کوڈنگ کریش ہو رہی جس میں یوست ایسی او یا جیٹ پیک ٹاپ پر ہے تو ان کے ساتھ جب اس کے نئے اپ ڈیٹ آ جائیں گے یا ان پلگنگ کیا جائیں گے تو اس پرابلم سے ہم آٹومیٹک نکل سکیں گے اس ٹائم تک ہمیں کلاسک ایڈیٹر کو یوز کرنا ہے اب اس کے لیے میں نے کیا کیا نمبر ون میں نے یہ کیا جو ہمارے پاس نارمل طریقہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے ایکسپریمنٹ کی ہے یہاں پہ اس میں یہ ہے کہ پہلا جو میتڈ ہے گناہوں میں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کلاسک ایڈیٹر کو انسٹال거나ی کرنا ہے میں ٹھیک ہے دو آپشن ہے یا تودا ڈیسیبل گوٹن برگ کرے یا کلاسک ایڈیٹر کرے دونوں کا ایک ہی فنکشن ہے آپ کے پاس جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے گیا ہے یا جو ایکٹیویٹ کریں گے تو گوٹن برگ جو بلوک ایڈیٹر ی 대�مک یہ ہے یہ ڈیسیبل ہو جائے گا آپ کلاسک ایڈیٹر میں کام کر سکیں گے یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے یا اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو یہ ہے کہ گوتن برگ ڈیسیبل ہو جاتا ہے اور کلاسک ایڈیٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو کلاسک ایڈیٹر کے سیٹنگز میں آپ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں بلوک ایڈیٹر یا کلاسک ایڈیٹر آپ اس کو کلاسک ایڈیٹر کریں گے اور یہاں سے سیو چینجز کریں گے تو آپ کیا پرابلم سوال ہونا چاہیے پہلا تو آپ یہ کام کریں گے یعنی کہ آپ سویچ بیک ٹو کلاسیک ایڈٹ کریں گے میں نے یہ ٹرائی کیا اب یہاں پہ دیکھیں میں دوبارہ سے ریفریش کرتا ہوں تو میرے ساتھ یہ پرابلم ففٹی پرسنٹ سوال ہوئی ففٹی پرسنٹ ان دے سنس کہ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل میں اس کے کام کر سکتا ہوں لیکن باڈی میں اس کے کام نہیں کر پا رہا تھا بلکل یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے باڈی اس کی ڈیڈ ہو جاتی ہے اس پہ میں نے کافی ایکسپیرمنٹس کی ہے لیکن مجھے اس کا سولوشن نہیں ملا تو اٹمینز کہ اگر اس سے آپ کی پرابلم سوال ہو جاتی تو ویلنگ گوڈ اگر نہیں ہو جاتی تو آپ نیکسٹ کریں گے نیکسٹ میں یہ ہے کہ اس سٹیپ کو ملب آپ نے جو کیا ہے کلاسیک ایڈیٹر کو سوچ کیا ہے اس کو آپ رہنے دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں ساتھ میں ایک اور کام بھی کریں گے پلگنز میں آئیں گے پلگنز میں آپ کے پاس جو جیٹ پیک پلگن ہے آپ کو پتہ ہے بہت ہی پاپولر پلگن ہے جیٹ پیک پلگن ہے اس کو آپ یہاں سے ڈی ایکٹیویٹ کریں گے اب یہ میں نے پڑا ہے کہ جیٹ پیک پلگن کی وجہ سے بھی بلوک ایڈیٹر کریش ہو رہا ہے آپ یہ سٹیپ بھی ٹرائی کریں اس کے بعد دوبارہ سے آپ یہاں پہ ریفریش کریں اگر آپ کا پرابلم سوال ہو جاتا ہے تو گریٹ اگر نہیں ہوتا دین آپ کو لاسٹ اور فائنل سٹپ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک اور پلگن ہے ویری امپورٹنٹ پلگن وہ یوست ایسی او کے نام سے ہے آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کریں گے اب آپ یہ سوچیں گے کہ یوست ایسی او ہم نے ڈی ایکٹیویٹ کیا تو اسی ایسی او سے ریلیٹڈ کافی پرابلمز ہوں گے تو اس کے علاوہ بھی پلگنز جیسے آل ان وال ایسی او ہے آپ فاردہ ٹائم بین کچھ ٹائم کے لیے ان کو یوز کریں جب تک کہ پرابلم سول ہو جاتی تو میں نے یہاں سے یوزٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے یہاں سے میں اس کو ری فریش کرتا ہوں and you will see that problem will be resolved problem ہماری سول ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ میں ٹائٹل میں بھی ایڈٹ کر پا رہا ہوں and اس کے باڈی میں بھی میں ایڈٹ کر پا رہا ہوں so in this way آپ اپنے پرابلم کو سول کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں مزید ہم ایکسپیریمنٹ کریں ایکسپیریمنٹ فارکزمپل یوزٹ کو ہم یہاں پہ ڈیسیبل کرتے ہیں یہاں سے جیٹ پیک کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پرابلم سول ہو جاتی ہے یا نہیں تو یہ ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے اس کے سیٹنگ ہم بعد میں کریں گے تو یہاں سے ہم دوبارہ سا پلگ انز میں آتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں this is jetpack and it is activated یہاں سے ہم اس کو ری فریش کرتے ہیں ایک سیکنڈ اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں اگین یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں ری فریش ری لوڈ so again as you can see that it is working it means کہ میرے کیس میں jetpack کی وجہ سے پرابلم نہیں ہے بلکہ یوزٹ ایسیو کی وجہ سے پرابلم ہے باقی پلگ انز کو آپ کو ڈیسیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ان میں سے کسی کو کو انسٹال کریں میں چونکہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا that's why میں یہ سارے ایکسپیریمنٹ کے خاطر اتنے سارے پلگ انز میں نے انسٹال کیا آپ یہ تو کلاسک ایڈیٹر کو انسٹال کریا یا ڈسیبل گوتن بر کر اس کا کام بھی یہی ہے so in this way آپ اپنے پرابلم کو solve کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہاں پہ گوتن بر کا ایک اپنا بھی پلگ ان ہے چونکہ آپ اس کو انسٹال کر یا نہ کر اس سے فرنے پڑتا ہے یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کی خاطر اس کو انسٹال کیا تھا اب اس کو انسٹال کر کے اگر ڈی ایکٹیویٹ کریں گے تو اگین یہاں پہ ہم ریفرش کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ it is still working یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ان سارے چیزوں کے ساتھ یہاں سے یوست کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریفرش میں کر دیتا ہوں تو باڈی میں ہم کام نہیں کر پائیں گے یہ ٹائٹل میں ہم کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں باڈی میں ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں یہ دیکھیں سو اٹمینز کی مین جو پرابلم ہے ان مائی کیس دیٹ اس بیک آف تی یو سٹ ایسیو پلگن اس کو میں یہاں سے اگین ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اٹ ویل ورک فائن یہاں پہ ری فریش میں کر دیتا ہوں اینڈ یو کن سی یہاں پہ ہم دونوں کام کر سکتے ہیں یہاں تک پوسٹ ایڈٹ کرنے کی بات ہے تو یہ ایک پوسٹ ہے فار ایزمپل تو یہاں پہ اس پوسٹ کو میں یہاں پہ ایڈٹ پوسٹ کا اپشن ہے تو یہ میں دیکھ سکتے ہیں ایڈٹ پوسٹ کا اپشن ہے تو میں اس کو آرام سے ایڈٹ کر پا رہا ہوں سو دس اس آل بکاز آف بلوک ایڈیٹر یا گورتنبرگ ایڈیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پروفیشنل تیم بیروف کے ایک نارمل تیم میں نے انسٹال کی ہے تاکہ میں ایکسپیرمنٹس کر رہا تھا کہ پرابلم کہاں پہ ہیں سو اگر ہمارے ریڈرز ہیں ان کو آسانی سے پتا چل سکے اگر ان سارے مہتر سے آپ کو پرابلم سالو نہیں ہوتا کسی اور مہتر سے آپ پرابلم سالو کر پاتے ہیں دن وہ بھی کمنٹ سمیشن کریں تاکہ ریڈرز کو ہیلپ مل سکے اور ان کو آسانی ہو سکے اپنے پرابلم کو سالو کرنے میں ویڈیو پسند دیکھتے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو اور اپڈیٹیو ویڈیوز کو لیے تیکھتے ویڈیوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں اس نے جایید محمد اسنی سائنگ آف اور میں سے آپ کو دیکھتے ہیں موسیقا موسیقا